اعوذ باللہ السمیئل علی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا اللہ لان حدانا اللہ لقد شاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد دل حسن والحسین عبالعاصم محمد وعلا اہل بیت التیبین التاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین اظہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ ولعنت اللہ علیہ علیہ عدائہم وقتلتہم وغاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الان الی جوم الدین اللہ امہ عزب ہم عذابا یستغیس منہ اہل النا آمین رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وطعال فی کتاب مجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ اورسنا الكتاب اللذین استفینا من عبادنا صلوات محمد اللہ اللہ عدرت اس سال اس عشر مجانس کا عنوان ہے وارثان قرآن اس عنوان کی مناسبت سے میں نے سورہ فاطر کی جس آئیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آئیت میں پرشادِ رب العزت ورہا ہے کہ اور ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لی منتخب کر لیا ہم نے ان کا استفاہ کر لیا یا یوں کہا جائے کہ ہم نے انہیں مصطفیٰ قرآن لیا اور ہم نے اپنے ان مصطفیٰ بندوں کو اپنی کتاب یعنی قرآن کا وارث پر آئے عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اپنے اوپر جتنا فخر کرے اتنا کم جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا انہیں کو ہمارا بھی بارث بنا ایک سلاوات پڑھے پر محمد وار ایک سلاوات پڑھے پر محمد وار دیکھیں قبلہ زمانہ وہ ہے کہ مسلسل بحثیں جاری رہتی ہیں کہ موضوع مجلس کیا ہونا چاہیے مختلف انداز کے خطبہ مختلف فکر رکھنے والے علماء ممبر پہ آتے ہیں اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے نظریہ کے مطابق ان کا بیان آپ سماعت فرماتے ہیں میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کیونکہ نوجوان بیٹے ہوئے ہیں لہذا میں بہت آسان الفاظ آپ کی خدمت پہ پیش کرنا جاتا ہوں ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ جس برطن میں جو ہوتا ہے وہی چھلگتا ہے ایک صلوات پہ بر محمد وآلہ کہیں ایک صلوات پہ بر محمد وآلہ اگر بہت توجہ آپ اطلاق کی جاتا ہوں کہ اگر کسی برطن میں دودھ بھرا ہوا ہے تو دودھ چھلکے گا کسی برطن میں شربت بھرا ہوا ہے تو شربت چھلکے گا کسی برطن میں پانی بھرا ہوا ہے تو پانی چھلکے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں کسی برطن میں تیزاب بھرا ہوا ہے صلوات پڑھا ہے بھر بحمد وآلہ بھئی ایک صلوات پڑھا ہے بھر بحمد وآلہ جو ہوتا ہے اور یہ آپ نے جو ظرف میں ہوتا ہے یہ بلکل سامنے کی بات ہے ایسے تو انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جز برطن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے اب عزیزوں یہ دل کیا ہے کہ یہ دل کیا ہے کہ یہ دل جو ہے یہ ظرف ہے کیا سنوائے یہ دل جو ہے یہ ظرف ہے تو اب جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان سے چھلکتا ہے ایک صلوات پڑھا ہے بھر بحمد وآلہ دیکھیں ایک بات میں ضرور آپ کے سامنے ارز کروں گا اور ہمارے نوجوان غور سے سنیں اس لیے کہ مجلس میں کچھ نہ کچھ پیغامات پہنچنا بھی ضروری ہیں کہ خدا کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت سونے اور چاندی سے زیادہ کرو اپنی زبان کی حفاظت ایک صلوات پڑھا ہے بھر محمد وآلہ سونے اور چاندی سے زیادہ کرو مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بات تمہاری زبان سے باہر نہیں نکلتی اس وقت تک وہ تمہارے کنٹرول میں رہتی تمہارے قابو میں رہتی اور جب بعض زبان سے نکل جاتی ہے تو پھر تم اس کے قابو میں رہتے ہو ایک سالہ بات پڑھا ہے بھر محمد وآلہ لہذا بہت طبق زبان پر کنٹرول ضروری ہے اور زبان کی حفاظت کرنے کا حکم معصوم نے دیا ہے معصوم نے زبان کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا ایک سالہ بات پڑھا ہے بھر محمد وآلہ لیکن سماج میں کچھ باتیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے نہ ان کی کوئی حقیقت ہے نہ وہ قرآن سے ثابت ہیں نہ وہ حدیث سے ثابت ہیں بس لوگ کہتے ہیں انہی باتوں میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص نہائی بد زبان ہے میری بات سمجھئے کوئی شخص نہائی بد زبان ہے شاید اس سے پہلے بھی ممبر سے آپ کے سامنے ارز کر چکا ہوں کہ حاضر جواب ہونا اور ہوتا ہے اور موپھٹ ہونا اور ہوتا ہے سلاوات پڑھا ہے بھر محمد وآلہ ایک بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں حاضر جواب ہونا ذہانت کی دلیل ہے موپھٹ ہونا بتمید ہونے کی دلیل ایک سلاوات پڑھا ہے بھر محمد وآلہ سمجھ رہے ہیں تو ایسے نہ بنیے کہ سامنے والا یہ شخص سوچے کہ صاحب محفل میں بیٹھے ہیں مجلس میں بیٹھے ہیں نہ معلوم کیا کہہ دیں گے کیا کہہ دیں گے کوئی ٹھیک نہیں ہے کب کس کی عزت اتار لیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن عزیزوں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت بد زبان ہو تو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں دل کا پورا نہیں ایک صلاوات پڑھا ہے بھر محمد کیا بھائی ایک صلاوات پڑھا ہے بھر محمد انہیں ہائے بدتمیز لوگوں کی غیبت کر رہا ہے لوگوں کی عزت اتارے لے رہا ہے سمجھ رہا ہے آپ کو کہنے ہو رہا ہے اب دل کا برا نہیں اب تو عالم یہ ہو رہا کہ قتل کر رہا ہے لوگ ہیں pier solving ایک صلاوات بھر محمد بھار محمد ایک سلاوات اور پڑھا ہے محمد وقال میری بات آپ سمجھ رہے ہیں ارے بھئی جس برطن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے تو جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان سے چھلکتا ہے بہت سمجھدار مجموع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ جس بزار سے یہاں سننے کے لیے آتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے پوری توجہ آپ اترانت کی چاہتا ہوں اہل سنت کے مشہور و معروف عالم علامہ تبلہ سنیے گا علامہ ابن عبل حدید موتزلی مشہور و معروف عقیہ ہے علامہ ابن عبل حدید موتزلی کا جنہوں نے شرح نحجل بلایا کہ نام سے بہترین کتاب تحریر فرمائی شیعہ نہیں تھے اہل سنت تھے لیکن علامہ ابن عبل حدید موتزلی ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تخریر کرنے کے لیے اور جب تخریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو علامہ ابن عبل حدید موتزلی نے فرمایا علامہ ابن عبل حدید موتزلی نے کہا اب سمجھنا آپ کا کام بیان کرنا میرا کام کہ میں شیعہ تو نہیں ہوں لیکن جب کوئی شیعہ مجھے مل جاتا ہے تو میں سر جھکا کے اس کی طرف آگے بہتا ہوں اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتے ہیں ایک صلاوات اور پڑھا ہے اس کے دل میں میں سر جھکا کے اس کی طرف بڑھتا ہوں اس لیے کہ اس کے دل میں علی رہتے ہیں اس کے دل میں علی رہتے ہیں اب یہ جو زاگر ممبر سے علی علی کر رہا ہے نیچے بیٹھا ہوا مجمع علی علی کر رہا ہے ارے بھائیہ جوز برطن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے صلافات اور پہلے محمد و آل وآل وآل ایک صلافات اور پہلے محمد و آل وآل وآل جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے جو جز برطن میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو حالی موضوع کیا ہے قبار burdensان قرآن دیکھیں آج ہو سکتا ہے میں فضائد تھوڑے مفتسر کر دوں اس لئے کہ آج پہلی محرم میں تھوڑے سی مساہہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور کچھ خاص باتیں انشاءاللہ آپ کے آید حوالے ہوں گی پوری توجہ آپ ازراعات کی تحتام سنی حضرتوں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس حاکم شام مدینہ آیا عبداللہ ابن عباس سے ملاقات ہوئی عبداللہ ابن عباس رہے لگے تمہیں معلوم ہے میں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے کیا سن رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے حکم جاری کیا ہے کہ کوئی علی کے تذکرہ نہ کرے کوئی علی کے فضائل بیان نہ کرے اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے جیسے ہی کہا عبداللہ ابن عباس سے حاکم شام نے کہ میں نے حکم جاری کیا ہے کہ کوئی علی کے فضائل نہ پڑھے دیکھیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ مزاد چلا کہاں سے یہ مزاد چلا کہاں سے کہ میں نے حکم جاری کیا ہے کہ کوئی علی کے مدائل نہ پڑھے عبداللہ ابن عباس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تُو نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اب کوئی قرآن نہ پڑھے صلوات پڑھے والمحمد والے بھاں ایک صلوات پڑھے والمحمد والے بھاں کہ تُو یہ چاہتا ہے تُو یہ چاہتا ہے کہ کوئی قرآن نہ پڑھے گھبرایا کہا نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن تو پڑھا جائے مگر اس کے مانا اور اس کی تفسیر نہ بیان کی جائے کہا سبحان اللہ تُو یہ چاہتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اس پر عمل نہ کیا جائے پھر گھبرایا گھبرایا کہلے کہ نہیں نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تفسیر بیان کی جائے وہ وہ بیان کی جائے جو ہم بیان کرتے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں اب کوئی سمجھدار انشاءاللہ خاموش نہیں لے گا کہ اب وہ تفسیر بیان کی جائے جو ہم بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کہا سبحان اللہ قرآن نازل ہو ہمارے عزیزوں کے گھر میں اور تفسیر امیہ کی اولادوں نے پوچھے جائے ایک سلوات اور پڑھتے ہیں محمد و آلے سنی آجیدوں یہی عبداللہ ابن عباس دیکھیں آج کل تو لوگ لفظوں کی گرفت کر رہے ہیں کسی نے گفتگو کی کسی ذاکر نے کوئی نکتہ پڑھا کسی مومن نے کوئی نعرہ لگایا میں نے دیکھیں یہ غالی ہو گئے یہ نساری ہو گئے یہ غلو کر رہے ہیں سنو آپ سے اما جو پڑھتا ہوں اب پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں ایسے نہیں پڑھتا کسی ملنگ کے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے افتقار علماء مولانا سعدت حسین صاحب قبلہ جنہوں نے بے شمار کتابیں اس دور میں تحریر کی ان کے کتاب مسائب الشیعہ سے آپ کی خطبت نے عرض کر دا کہ عبداللہ ابن عباس آخر عمر میں نابینا ہو گئے دکھائی نہیں دیتا اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کہیں چلے جا رہے ہیں راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوئے مولا علی کی برائی کر رہے تھے عبداللہ ابن عباس نابینا تھے قریب سے گزرے سنیے بہت دوتوں کے ساتھ سنیے انشاءاللہ جس کے دل میں علی ہے زبان پہ بھی علی کا نام آئے گا عبداللہ ابن عباس نابینا ہے چلے جا رہے ہیں بیٹا ساتھ میں ہے میری تو متوجہ رہی ہے بیٹا ساتھ میں ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے مولا علی کے شکوے کر رہے ہیں مولا علی کی برائی کر رہے ہیں حاکم شام کی سمجھ رہے ہیں حاکم شام کے حمنوا بیٹھے ہوئے مولا علی کی برائی کر رہے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ چاہ یہاں کوئی اللہ کی برائی کر رہے ہیں سنا آپ نے عبداللہ نے بات دیکھا چاہیے یہاں کوئی اللہ کی برائی کرنا ہے جواب بلا نہیں کہا چاہ تو کیا کوئی رسول اللہ کی برائی کرنا ہے جواب بلا نہیں کہا کیا کوئی حلی کی برائی کرنا ہے جواب آیا ہاں تو کہا تم نے پہلے والے جوابات غلط دیئے پہلے والے جوابات غلط دیئے کہ چون کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ زیانو مجالے سکو بے ذکرِ علی شبنِ عبی طالب لیانا ذکر ہو ذکری و ذکری ذکر اللہ کہ اپنی مجلسوں کا زینت دو علی کے ذکر سے اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے علی کی برائی کی اس نے میری برائی کی اور جس نے میری برائی کی جو مجلسا سوالواز ب дети اور محمد والے و حمام اللہ بども بیٹا یہ بتاؤ ریاکشن کیا ہوا یہ جو میں نے کہا ان کے اوپا اثر کیا ہوا تو علی ابن عبداللہ ابن عباس نے کہا دیکھیں قسم خدا کی محنت کر کے آپ کے لئے لے کے آتا ہوں میری محنت کو رائے گا نہ جانے دیجے گا علی ابن عبداللہ ابن عباس نے کہا بابا جب آپ نے یہ کہا تو وہ لوگ ایسے سرخ آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے زبیہ یعنی زباہ ہونے والا بکڑا قصائی کی چھوڑی کو دیتے ہیں یا یا ایک باوزہ بلن سلام آت پر ہے برمحمد و آل تو الحمدللہ ہم علم قرآن وارثان قرآن سے حاصل کرتے ہیں الحمدللہ مولا کرم علم قرآن وارثان قرآن سے حاصل کرتے ہیں اور صرف ہماری زبان پر قرآن نہیں رہتا بلکہ ہمارے دل میں وارثان قرآن رہتی ہیں سنیں عزیزوں یہ عزداری یہ معتمداری یہ تابوت یہ علم لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ تازیہ کہاں سے آیا یہ تو تیمور بادچاہ نے بیدت رائز کر دی میرے میرے سمجھے نہیں پڑھلا یوں نہیں پڑھتا کتاب کا نام سوائق محرقہ مشہور و معروف کتاب جو ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہماری دشوانی میں لکھی گئی ہماری عداوت میں لکھی گئی جس کتاب میں ہمارے مذہب کو باطل ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی اسی کتاب میں تحریر ہے کہ قاری قرآن تھا جب بادشاہ تیمور کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا تو تیمور کو برا بھلا کہتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ رافظی تھا یہ صحابہ سے بغز لگتا تھا یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا جب بھی ان کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا تو بادشاہ تیمور کی شان میں گستاکیاں کرتا تھا ایک دن یہ قاری سو رہا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ مسجد میں پہنچا اور محراب مسجد میں پیغمبر تشریف فرما ہے اس نے پہلے کہ یہ پیغمبر کو سلام کرتا اس کی ندر پڑی اس نے لکھا کہ پیغمبر کے پہلوں میں بادشاہ تیمور بیٹھا ہوا ہے کیا سن رہا ہے یہ مجموع اس نے دیکھا کہ قریب میں بادشاہ تیمور بیٹھا ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں آیا کہ یہ رافظی یہ گناہگار یہ خداگار نبی کے پہلوں میں آکے کیسے بیٹھ گیا اس نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھے اور تیمور کو رسول کے پہلوں سے ہٹا دے یہ کہتا ہے خواب میں چھے سا ہی میں نے ارادہ کیا ایک مرتبہ رسول نے غلب ناک نگاہ میرے چہرے پہ ڈالی کہ ہرگز ہرگز جو ارادہ کیا ہے اس پہ عمل نہ کرنا اس کو میرے قریب سے کوئی ہٹا نہیں دیکھتا یہ میرے اہلِ بیت کا چانے والا ہے ایک سرہ وقت بڑھے پر محمد والے 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 والا کہ یہ میرے اہلِ بیت کا چانے والا ہے اب یہ مجموع نہیں بولے گا تو تو ہی اور سے کوئی نہیں آئے گا داد دینے کے لیے اب سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی اہلِ بیت سے محبت کرنے والا ہے تو اسے کوئی خواب میں بھی نیا کا نہیں ذرنا ہے اگر کوئی اہلِ بیت سے محبت کرنے والا ہے تو اسے کوئی خواب میں بھی رسول کی بزم سے ہٹا نہیں سکتا اور اگر کوئی اہلِ بیت کا دشمن ہے تو خود اسے رسول اپنی بزم سے صلوات بل محمد بل محمد بل محمد ایک بابا دو بلن صلوات پر بل محمد بل محمد بل محمد بس عزیزوں موضوع بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے کیونکہ آج پہلی محرم ہیں اور پہلی محرم کو مختلف مسائب مجیسوں پڑھ جاتے ہیں لیکن عام طور پر پہلی محرم کو صفیر حسین جنابِ مسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تھوڑا سا صبر کر کے سنیا گا میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں جنابِ مسلم کے فضائل کے سلسل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں بہت کم یہ باتیں بیان ہوتی ہیں پوری توجہ لیکن موضوع سے الگ بھی نہیں جنابِ مسلم امرہ آخیر کہ جن کو سنیے قبلہ جن کو آقا حسین اپنا صفیر بنا کر کوفے بھیجا یہ جو چالیس ہزار اور پچاس ہزار اور ساٹھ ہزار اور ستر ہزار کی تعداد آپ سنتے ہیں جنہوں نے بیعت کی تو مسئلہ یہ ہے کہ جنابِ مسلم نے ممبر پر جا کر زبردست خطبہ دیا اور اس خطبے میں فتح علیہ السرکار سید شہدہ بیان کی مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں کوئی خطبہ حفظ کر کے دیکھیں انسان کو خوش شناس ہونا چاہیے خود پسند نہیں ہونا چاہیے مجھے معلوم ہے کہ میں یاد کر کے آپ کو کوئی خطبہ نہیں سنا سکتا لیکن صرف تین چیزیں آپ کے خطبت میں عرض کر رہا ہوں جس کے اوپر جنابِ مسلم کے پورے خطبے کی بنیاد جنابِ مسلم ابنِ عقیر نے امامِ حسین کے لئے فرمایا کہ میرا آقا حسین تین فضیلتیں علی بھائی سنیے گا تین فضیلتیں بیان کیا فرمایا کہ میرا مولا حسین کلیم القرآن ہے آپ نے غوری نہیں کیا کون ایک سلوات پڑھا ہے بلوحمد وآلہ کلیم نہیں سن رہا ہے یہ مجمع شاہد میں شاہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا حسین میرا آقا حسین میرا مولا حسین کہ کلیم القرآن جنابِ موسیٰ کہوں تھے کلیم اللہ مطلب کیا ہوا کہ اللہ سے باتیں کرنے والے خدا کے لئے جنابِ مسلم کا جملہ ہے سفیر کا جملہ اپنے بادشاہ کے لئے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میرے آقا حسین کلیم القرآن ہے موسیٰ کہوں کلیم اللہ کلیم اللہ کا مطلب اللہ سے باتیں کرنے والے کلیم القرآن کا مطلب قرآن سے باتیں کرنے والے نہیں نہیں آپ نے بہت ہلکے انداز پر سن لیا ایک سلوات پڑھا ہے محمد وآلہ قرآن سے باتیں کرنے والے کلیم القرآن ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے باتیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں اگر صرف ایک ہی آدمی بولے تو اسے یہ نہیں کہتے کہ باتیں ہو رہی ہیں کیا سنا اس منجمہ نے بکھی آرز کر گیا بھائی خدا کے لئے آپ تو پہ دار ہوئیے باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں تو حسین کسے کہتے ہیں کہ حسین کہتے ہیں کلی ملک حسین کہتے ہیں کلی ملک قرآن قرآن سے باتیں کرنے والے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حسین کہتے ہیں وہ قرآن سنتا ہے جو قرآن کہتا ہے وہ حسین سنتے ہیں وہ حسین سنتے ہیں ارے بھئیہ اس سے بڑا جملہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے حسین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس آ جائے تو قرآن سامد بھی قرآن نا دکھو جائے سرواز برحمد والے ایک صلوات پڑھا ہے بل محمد والے بحمد بھئیہ ایک صلوات پڑھا ہے بل محمد والے بحمد ارے تم کیا جاناں اہل بہت کسے کہتے ہیں یہ ہم وارثان قرآن تم اسی بہت میں پڑھے ہو ایک رکاب کے درمیان اور دو رکابوں کے درمیان انہوں نے قرآن کیسے تمام کر لیا ارے قرآن ان سے باتیں کرتا ہے قرآن ان سے گفتگو کرتا ہے یہ ہے قلیم القرآن دوسرا جملہ فرمایا کہ میرا مولا حسین مناجیب الرحمان مناجیب الرحمان کا مطلب سمجھے رحمان کہتے ہیں اللہ دیکھیں حدیثوں مجھے معلوم کہ اردو اس دور میں دم توڑ لئی لیکن اب اس کی علاوہ کوئی شایان شایان لفظ نہیں ہے اس سے آسان میں عرض کر رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو محسوس کرتے ہیں کہ مناجیب الرحمان ہے اس کا ترجمہ ہے جو کتاب میں میں نے دیکھا میں آپ کے خطبت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب مسلم کہنا یہ کہتے ہیں کہ میرا مولا حسین وہ ہے کہ جو رحمان ان سے سرگوشیاں کرتا ہے ارے بھئیہ نہیں سنا آپ نے بلکل نہیں سنا آپ نے گول ہی نہیں کیا ارے بھئیہ دعا کرنا اور ہے سرگوشی کرنا اور ہے اللہ اکبر مولا آپ کو سلامت رکھیے میرا حسین وہ ہے جو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے ہم میں حسین کر دوں سرگوشی کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے سرگوشی کا مطلب ہے چھپکے چھپکے باتیں کرنا کان میں باتیں کرنا جسے کہتے ہیں نہیں کان میں باتیں کرنا ہم نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی آپ نے ہمارے کان میں کوئی بات کہی اس کو کہتے ہیں سرگوشی کرنا غور کیجئے گا حضیز سرگوشی کرنا حالانکہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ معصومین نے منع فرمایا ہے کہ جب کسی مجلس پہ بیٹھو تو دو آدمی سرگوشی نہ کریں ایک صلاحات پڑھے بار محمد و آل محمد دو آدمی سرگوشی نہ کریں ہم ان کے کان میں کچھ کہنا ہے یا ہمارے کان میں کچھ کہنا ہے جو تیسرا آدمی بیٹھائے معصوم فرماتے ہیں وہ اس کو اپنے لئے باعث توہین سمجھتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کو کچھ خیال ہو کہ شاید یہ ہمارے لئے کچھ کہا جا رہا ہے جو ان کے کان میں کہنا ہے یہ ان کے کان میں کہنا ہے ہم میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام کے حکم کی تفسیر کی جائے تو یوں بھی سمجھ یہ اس بات کو یہ ساری باتیں مجلس ہوئیں کہ حوالے سے آپ تک پہنچیں گی کہ اگر کہیں چند آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں کسی ایسی زبان میں بھی گفتگو نہ کریں جس کو تیسرا نہ سمجھ پائے ایک سلوات اور پرحبار محمد و آئے سے نہ دیں ایک سلوات اور پرحبار محمد و آئے محمد قردو جاننے والے بیٹھے ہیں دو آدمی ایک دوسرے سے فارسین بات کر رہے ہیں یا عربی میں بات کر رہے ہیں یا انگریزین بات کر رہے ہیں جس کو تیسرا نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو بھی سر کوشی کہا جائے میری بات پر آپ غور کر رہے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد و آئے محمد لیکن سنیا دی دو پیغمبر اسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما مولا علی پہلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں رسول و علی کے درمیان آپس پر باتیں ہو رہی ہیں چھپکے چھپکے خاموشی سے ایک صحابی آیا یا رسول اللہ اجازت کہا نہیں دوسرا آیا اجازت کہا نہیں تیسرا آیا اجازت کہا نہیں چوتھا آیا اجازت کہا نہیں لوگ آتے رہے نبی منع کرتے رہے کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہے آؤ سب کے سب آئے کسی نے چل کے کہا یا رسول اللہ آپ تو سرگوشی کرنے آپ علی سے سرگوشی کر رہے تھے ہماری موجودگی میں آپ علی سے سرگوشی کر رہے تھے تو رسول نے فرمایا میں علی سے سرگوشی نہیں کر رہا تھا میرا اللہ علی سے سرگوشی ہے کر رہا تھا ایک صلاوات بڑے محمد کیا تھک گئے بھائی ایک صلاوات بڑے محمد دیکھیں میں تو اپنی حد بھر پڑھ رہا ہوں لیکن لگ نہیں رائے گا اگر آخر کے مامبالے مجلس ہو رہی سلوات پڑھے بھر 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 سنیے کہ میں علی سے سرگوشی نہیں کر رہا تھا بلکہ میرا اللہ علی سے سرگوشی کر رہا تھا کس کی زبان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ محمد کی زبان میں سرگوشی کر رہا تھا اب شاید ہی کوئی ایسا بدقسمت ہو جو خاموچ رہے ارے بھر 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 بھر지가 سمجھ میں آیا کہ جب اللہ کو علی سے بات کرنا ہوتی ہے تو نبی کی زبان کو وسیلہ بناتا ہے اور جب مINGز میں نبی سے بات کرنا ہئی تو علی کر رہنے کے دو جملے سن لیے آپ نے زنا میں مسلم گے حسین کان کان کلیم القرآن یاد رکھیں ماشاءاللہ شہرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیزیں نظم بھی ہو سکتی ہیں کلیم القرآن کان آقا حسین سمجھ رہا ہے مناجب الرحمن رحمان کے ساتھ رحمان کے ساتھ سرگوشیاں کرنے والے تیسرا جملہ سنیں جناب مسلم امنی اخیل کا اور یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ جب میں وضاحت کروں گا تب ہی شاید ان نوجوانوں کو لطفہ ہے ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں شوہرہ بھی بیٹھے ہیں وہ سمجھ لیں گے تیسرا جملہ برمایا کہ میرا آقا حسین حلیف ال ایمان کیا فرمایا حلیف ال ایمان بھئی ہے لام جے فے حلیف حلیف ال ایمان آپ نے اکثر داخلین سے سنا ہوگا میں نے کہا وہ قبیلہ اس قبیلے کا حریف تھا اب وہ قبیلہ اس قبیلے کا حلیف تھا حریف کا مطلب دشمن حلیف کا مطلب حیق مال میں کیا ہے دیکھیں وضاحت کر رہا ہوں کہتا آپ بڑی محنت کر کے لے کے آیا ہوں پوری توجہ آپ ازاد کیا حلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں عزیزوں جب کوئی قبیلہ یا کوئی ملک قوت و طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوتا تھا تو وہ دوسرے قبیلوں کو اپنا حلیف بناتا تھا حلیف بنا ہے حلف سے حلف کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا آپ سنتے ہیں نا کہ آج انہوں نے حلف اٹھایا انہوں نے حلف اٹھایا پہلے تو پانس سال کے بعد آپ سنتے تھے کہ انہوں نے حلف اٹھایا اب تو ہر سال ایک سلاوات پڑھے بار محمد واد کہیں نہ کہیں سنتے رہتے ہیں انہوں نے حلف اٹھایا انہوں نے حلف اٹھایا حلف اٹھایا حلف کا مطلب قسم کھان حلف کا مطلب کیا ہوتا ہے قسم کھان تو حلیف کون سے قبیلہ کہلاتا تھا کہ حلیف وہ قبیلہ کہلاتا تھا جس سے کمزور قبیلہ دوسرے قبیلے سے یہ حلف لیتا تھا یعنی وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ اگر تم پر کوئی وقت پڑا تم پر کسی نے حملہ کیا تو ہم فوراں تمہاری مدد کے لیے آئیں گے کب سمجھیں گے آپ وہ کہلاتا تھا حلیف جناب مسلم نے کیا فرمایا جناب مسلم نے فرمایا کہ حسین حلیف الایمان کیا سننا یہ مجمع حسین کون ہے ایک سلوات برمہ محمد سننا یہ مجمع حسین کون ہے کہ حسین ہے حلیف الایمان میں جملہ عرض کر رہا ہوں ایمان یوں سمجھیں کہ کمزور سے قبیل جناب ہے میں یوں ہی نہیں حرص کر رہا ہوں ذرا سی بات پر ایمان ختم ہو جاتا ہے میں میرے پاس دلیل ہے قرآن سے قرآن کا آخری سورہ پڑھئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مطلب ہوا کہ شیطان دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے بڑا آسان کام ہے شیطان کا کہ وہ انسان سے اس کا ایمان چھین لے اس کا مطلب یہ ہوا ایمان ذاتی طور پر ایک بہت کمزور سی شاہ نظر آتی ہے ذرا سی میں انسان کا ایمان چلا جاتا ہے ذرا سی میں انسان کا ایمان چلا جاتا ہے تو اب اس کمزور قبیلے کو کسی حلیف کی ضرورت ہے ایسے حلیف کی ضرورت ہے کہ ادھر ایمان خطرے میں آئے اور ادھر وہ حلیف آئے ایمان کو بچانے کے لیے اب آپ سمجھے اب آپ سمجھے کہ اس قوم کا ایمان کیوں مضبوط ہے کہ اس لیے کہ اس قوم نے حلیف ایمان کو چھوڑا نہیں ہے ادھر کوئی شک پیدا ہوا سینے بہت بارا یا حسین 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 حلیف ایمان ایمان کی اخبادت کرنے والا ایک بار سمن میں آئی کہ یا حسین کہنے والوں کا ایمان سلامت رہتا ہے اس لیے کہ حسین حلیف ایمان پھر ہمارے آپ کے آقا مولا مسلم فرماتے ہیں کہ سنو سنو تم صرف میرے مولا حسین کے قدموں سے اٹھنے والے غبار کی طرف سر جھکا کے پڑھو جنت خود تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی ایک صلوات پڑھے والوحمد وآل وحمد بس قبل ہے دامن وقت پہ زیادہ گنجائش رہی ماشاءاللہ اور مجالس ہیں وہاں بھی آپ کو جانا اور مجال مسائل بھی پڑھنا یہ جناب مسلم وقت ہوتا تو پوری مجلس پڑھتا ہے جناب مسلم لیکن بہرحال کچھ تقاضے بھی ہیں موضوع کے جناب مسلم امن اقیل وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دی سنیا تھوڑا سا سمجھ کے سن لیں لوگوں نے ساتھ چھوڑ دی مسلم امن اقیل توہ کے مہمان ہوئے یہ توہ آپ کو علمے کون تھی یہ توہ نام سنتے ہیں نا توہ یہ شام کی رہنے والی تھی کنیز کی حسیت سے مدینہ لائی گئی وہاں اشعس ابن قیس نے سے خریدا اشعس ابن قیس اور توہ کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام بلال رکھا گیا نام تو اچھا رکھا گیا مگر چونکہ اشعس ابن قیس کا بیٹا تھا جس کی دوسری زودہ کی اولادیں محمد ابن اشعس ابن قیس اور دیگر جناب مسلم سے دن کرنے کے لیے آئے وہ کربلا کے میدان میں لشکر کی سرداری کرتے ہوئے آئے بعد میں اشعس ابن قیس کے مرنے کے بعد اس نے ایک مرد کوفی سے عقد کیا اس کا نام بھی تاریخ میں اس وقت میرے ذہن میں نہیں اس کے زیادہ کوفے آگئی کوفے میں رہنے لگے اس کا بچہ بلال چھوٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ رہتا رہا لیکن سلپ کی وجہ سے قداوت اہلِ بیت اس کے دل میں موجود تھی اور اپنے سوتیلے بھائی محمد ابن اشعس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس کے بیٹے سے اس کی دوستی تھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا جنابہ مسلم ابن اخیل توہ کے گھر میں مہمان ہوئے یہ ساری باتیں آپ کے سنی ہوئی رات کے کسی پہر میں توہ کا بیٹا گھر آیا اس سے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا کہ جس مسلم کو تم سب جنگہ تلاش کر رہے ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے محمد ابن اشعس سے کہا گیا کہ تم ایک لشکر لے کے جاؤ جنابہ مسلم کو قائد کرنے کے لئے سنی عزیز مسلم کو قائد کرنے کے لئے محمد ابن اشعس ایک سو اسی آدمیوں کا لشکر لے کر سب کے سب سوا توہ کے گھر کا محاصرہ کیا جنابہ مسلم کو احساس ہوا کہ گھر کے باہر لشکر آ گیا ہے دیکھیں ابھی میں مسائب پڑھوں گا سن لیجئے تھوڑی سی بات جنابہ مسلم نے سر پہ امامہ رکھا دوش پر ادھا ڈالی زرہ پہنی تلوار کمر میں لگائی گھر سے باہر نکلنے لگے توہ نے روکا کہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ تری بے پردگی ہو میری وجہ سے مسلم باہر نکلے گھوڑا سامنے گھڑا تھا گھوڑے پہ سوار ہوئے مسلم دیکھیں سامنے ایک آدمی کے مقابلے میں ایک سو اسی آدمیوں کے لشکر بھی کم نہیں ہوتا ایک آدمی کے مقابلے میں ایک سو اسی آدمی جو باقیدہ اسلحہ سلائس ہوں گھوڑوں پہ سوار ہوں یہ لشکر کم نہیں ہوتا بس ایک جملہ آپ کے حوالے اب دیکھتا ہوں کہ جنابہ مسلم کی شجاعت کا ذکر سنکر آپ کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں پوری توجہ آپ ادراج کی محمد ابن عاشس ابن قیس نے ان ایک سو اسی آدمیوں میں چالیس آدمیوں کو حکم دیا کہ آگے پھلو آگے پھلو کہ مسلم کو گرفتار کرلو یہ سب تلوانے کھیچ کے جنابہ مسلم کی طرف پڑھے مہیتہ متوجر ہیں چالیس سوار گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہاتھوں میں تلوانے لیے ہوئے دورتے ہوئے جنابہ مسلم کی طرف پڑھے ایک پرتبہ جنابہ مسلم نے یا علی کہا اور یا علی کہنے کے بعد مسلم آگے پڑھے ایک بار مسلم کی تلوار کو آپ مردہ متوجر ہے ایک بار ایک بار لوگوں نے مسلم کی تلوار کو چمکتے ہوئے دیکھا اور پھر کوفے والوں نے یہ مندر دیکھا کہ چالیس گھوڑے بغیر سواروں کے کوفے کی گریوں میں دور رہے ہیں ایک صلوات بڑھے وال محمد وآلہ اکشہ صاحب نے قیس نے محمد ابن اکشہ صاحب نے قیس نے باقی لشکر کے حکم دیا گیا آگے پڑھو جنابہ مسلم جنگ کرتے ہوئے آگے پڑھے اس نے پیغام بھیجا کے اور لشکر بھیجا جائے اور لشکر آیا مسلم کی تلوار چلتی رہی لوگ قتل ہوتے رہے لشکر پہ لشکر آتے رہے آخر میں عباد اللہ ابنہ زیاد نے کہا آنے والے سے کہ کتنا لشکر چاہیے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنا لشکر چاہیے تو آنے والے نے جواب دیا کہ تم نے کیا سمجھا ہے یا اللہ کے شیروں میں ایک شیر ہے کہ کسی بنیہ بقال سے جنگ نہیں ہو رہی ہے عباد اللہ ابنہ زیاد نے کہا مجھے معلوم ہے اب عزیز و دشمن کا جملہ سنیے عباد اللہ ابنہ زیاد کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو اتنا کسیر لشکر میں بھیج رہا ہوں یہ بھی کم پل جائے گا لیکن جا کے محمد ابن عشس سے کہہ دو کہ مسلم سے اس طرح جنہ ہو پائے گی دھوکے سے ان کو گرفتار کیا جائے عزیز و لشکر آیا اب معلوم نے عجیب جملہ کہا دیکھیں سنیے پوری توجہ آپ عزیز دیکھیں اس وقت شہروں کے جو حالات ہیں اس سے آپ واقف ہیں آپ اگر اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو یہاں جام وہاں جام یہاں راستہ بند تو کہا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سب بھی اختیار کرتے ہیں اس گلی سے نکل جائیں اس گلی میں آگے پڑھے پھر جام مل گیا ادھر سے چلے جائیں ادھر گئے تو پھر جام مل گیا ادھر بھی گانیاں کھڑی ہوئی ہیں ادھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں عزیز و مورخ نے لکھا کہ اب جو کثیر لشکر آیا سنیے ہوا میں نہیں پڑھلا خلیت تصورات نہیں ہیں جو دیکھا ہے بھئی آپ کے سامنے حرز کر رہا ہوں کہ اب جو کثیر لشکر آیا تو اسے مسلم کے سامنے آنے کے لیے راستے بدل بدل کے آگے بھنا پڑھا اس لیے کہ گلیاں گلیاں مسلم کے قتل کیے ہوئے سپاہیوں کے لاشوں سے اس طرح سے پٹی پڑی تھی کہ گھولے جست کر کے بھی عبور نہیں گر با رہے تھے اللہ اکبر کبھی اس راستے میں جاتے تھے کبھی اس راستے میں جاتے تھے کبھی اس راستے میں جاتے تھے بہرحال عزیز و مورخ کثیر لشکر مسلم گلیوں میں جنگ کرتے ہوئے آگے باڑھ لائیں اب یہ کمین ہیں چھتوں پر چڑ گئے تیر و کمان نکالیں تیر کی نوک پر کپڑے لپیٹیں اس پر روغن لگایا اس میں آگ لگائی اور جلتے ہوئے تیر مسلم کی طرف پھیکنا شروع کیے لیکن لاکھ آگ پر ساتے فاطمہ زہرہ کے بیٹے کے سفیر پر کیا اثر پڑتا اب حضیتو گلیوں میں مسلم کا عالم یہ تھا کہ تلوار چل رہی تھا جب جوش شجاعت بڑھتا تھا تو مسلم تلوار کو نیام میں رکھتے تھے گھوڑے پہ ہلکا تا جھکتے تھے کسی کو گدی سے پکڑتے تھے اور پکڑنے کے بعد انشاءتے تھے تو وہ چھتوں کے اوپر جا کے مرتا تھا مسلم آگے پڑھ لائے تھے حضیتوں عبیداللہ ابن زیاد کی ہدایت کے مطابق ایک گھڑا کھوڑا گیا اس کو خس و خاش حق سے پاتھا گیا مسلم جنگ کرتے ہوئے آگے پڑھے وہ وقت بھی آیا کہ حسین کا سفیر اس گھڑے شاروں طرف دشمن ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تنہا مسلم بس حضیتوں جلدی جلدی عرض کر رہا گرفتار کر کے لے جانے لگے مسلم کا بدن اب جگہ جگہ سے زخمی ہے پیشانی سے خون رخصار زخمی ہوت کٹے ہوئے پورے بدن پہ زخم مسلم کو رسیوں میں جگڑ کے لے جایا جا رہا ہے جنابے مسلم کی آگوں سے آسو بہنے لگے رونے لگے گریہ کرنے لگے آواز بلند ہوئی کسی سباہی نے آگے پڑھ کے کہا کہ آپ تو بنی حاشم میں سے ہیں آپ کی شجاعت مشہور ہے آپ زخموں کی تاب نہ لگے رو رہے قتل ہونے کے خوف سے رو رہے مسلم نے جواب دیا کہ جو قتل ہونے کے خوف سے روئے وہ بنی حاشم کی فرد نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ کیوں رو رہے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے آقا ہوتے ہیں اسی کوپے کی طرف آ رہے ہیں اور میرے آقا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے میرے آقا کے ساتھ بی بیاں بھی ہیں خدا آپ کو کسی نم میں نہ للا ہے سوائے کا پیسر کہا لستے کے تو چھوٹا ہے ہاں حضیظوں آئے پہلی محرم دے لیجے پرسہ بی بی سیدہ آگئی ہوں گی میرے بیٹے کے سفیر کا تذکرہ ہو ابن زیاد کے دربار میں جنابِ مسلم آئے خدا لعنت کرے عباد اللہ ابن زیاد پر کسی نے کہا مسلم آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا کہا مالی امیر سوال حسین میں رہا امیر حسین کے سوا کون ہے جنابِ مسلم پر بات ہے کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا کسی کو میرے بات بھیج دیا جائے قاتلوں کے بیچ میں دشمنوں کے بیچ میں وہ میرے ساتھ کو بھیجا گیا آیا جنابِ مسلم کے پاس چار وصیتیں کی شکنے کیا پہلی وصیت یہ کی کہ دیکھو میں نے اپنے حقہ حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ کوفے تشریف لے آئیے میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے قتل ہونے کے بعد میرے حقہ حسین کو خط لکھ دینا کہ آپ کوفے نہ آئیے کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں اس کے بعد کیا برمایا برمایا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میں کوفے آ کر ساہ سو در ہم کا قرضدار ہو گیا ہوں میرا گھوڑا بہت قیمتی ہے میری زرہ بھی بڑی قیمتی ہے میری زرہ میری تلوار میرا گھوڑا فروخت کر کے وہ ساہ سو در ہم کا قرض ادا کر دینا فلا فلا کا مقرضدار نام بتا ہے کہاں اور کوئی وسیعت کہاں تیسری وسیعت بھی ہے کہ یہ میرا گھوڑا میری زرہ میری تلوار بگنے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی وہ ساہ سو در ہم سے بہت زیادہ ہوگی تو جو رقم بچے اس سے میرے گھوڑا کفن کا ہے موسیقا 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 اس سے مجھے مذرکوبہ کے پہلو مدفن کر دینا ہاں عزیزوں اس وسیعت پہ عمل تو ہوا لیکن ان لوگوں نے عمل نہیں کیا بلکہ جناب میس ہمیں تمار کی سوجہ نے جناب مسلم کو دفن کیا جب لاشا گلیوں میں تشیر کیا جا رہا تھا اس کے بعد جناب مسلم فرماتے ہیں ایک وسیعت اور اس نے کہا وہ کیا وسیعت ہے کہ وہ وسیعت یہ ہے کہ جب میں قتل ہو جاؤں تو میرا لباس میرا لباس میرا خون میں بھرا ہوا لباس میرا ماما میرے دوش کی ردہ میرا کرتہ سمحال کے رکھ لینا اور اگر کوئی مدینہ جا رہا ہو تو اسے میرے گھر بھی لباس لے یہ میرے گھر والوں کے لیے میرے نشانی قرار پائے گا وسیعتیں ہو چکی اس کے بعد جناب مسلم نے فرمایا مجھے پیاس محسوس ہو رہا ہے یہ پانی پلا دیا جائے مسلم کے سامنے پانی آیا جان کو لبوں سے لگایا خون پانی میں شامل ہوا پھیکا پھر پانی آیا پھر خون پانی میں شامل ہوا پھر بھیگ دیا جب تیسری بار پانی آیا خون پانی میں شامل ہوا کہ ایسا لگتا ہے میرا آقا بھی پیاسا مال خدا لانت کرے ولد الحرام بکیر ابن حمران پر جو نہروانی تھا اس کا باپ حمران مولا علی کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا یہ تنقاہ دار جلاد تھا عبیداللہ ابن زیاد کے دربار کا ابن زیاد نے بکیر سے کہا کہ مسلم کو لے کے جاؤ اور قصر کے بلند ترین مینار پہ جا کر مسلم کو قتل کر دو سنیں گے آپ عزیزوں اور اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ شہر میں منادی کر دو منادی کر دو شہر میں کہ جو مسلم کو قتل ہوتے ہو دیکھنا چاہے وہ آ جائے ہاں عزیزوں سارا کوپہ سے بڑھ گیا گیا قصر کے باہر سارا کوپہ جمع سارے لوگ دیکھ رہے ہیں بکیر ابن حمران اپنے ساتھ چھے آدمیوں کو لے کے چلا مسلم کے ہاتھوں میں رسی مندی ہوئی ہے آہستہ آہستہ مسلم نے مینار کی سیڑھیاں چلنا شروع کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں ایک غریب مسافر کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے مسلم بلندی پہ پہنچے بلندی پہ پہنچنے کے بعد مسلم نے نماز پہنے کی قائد ظاہر کی دو لکت نماز ادا کی مسلم نے نماز پہننے کے بعد ایک مرتبہ مسلم نے آواز دی اسلام علیہ قیاب عبداللہ بس سنیئے قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے اسلام علیہ قیاب رسول اللہ ضرابہ مسلم نے زیارت بننا شروع کی ادھر آقا حسین سفر میں آئے حضرت عباس حسین کے پیچھے پیچھے آئے ایک مرتبہ حسین کی ہاتھوں سے گھوڑے کی بھاگیں چھوڑ گئیں ملین دردے کی حسین کی ہاتھوں سے گھوڑے کی بھاگیں چھوڑ گئیں حسین نے آواز دی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامِ يَا عَخِي وَعَلَيْكُمْ السَّلَامِ يَا عَخِي حضرت عباس آگے بڑھے یہاں کہ یہ کیا علم ہے علیہ کس کے سلام کے جواب دے رہے میرے عباس میرے بھائی میرے جان تم میرے حمراض ہو ایک مرتبہ امام حسین نے اشارہ کیا کہ عباس سامنے دیکھو علیہ قیامت ہو گئی کیا دیکھا کیا دیکھا کہ کوفے میں قصر کی مینار پر جلات دلوار اٹھائے ہوئے کڑھا ہے مسلم کردن چکھائے ہوئے کڑھے ہیں دلوار چلے والی آئے ہیں اب مجھے نہیں مالو کہ میرے آقا عباس دیکھے تھے برداشت کیا ایک مرتبہ ہاتھوں کو دھوڑا کہ میرے مولا حسین مجھے اتنی ادھادت دے دیجئے اتنی ادھادت دے دیجئے کہ میں ایک لمحے میں کوفے بہت جاؤں کہ بھئی آباس کوفے جا کے کیا کروگے کہ آقا آپ کو حکم نہیں ہے دلوار چلانے کے لیے نہیں جاؤں گا مسلم کو بچانے کے لیے نہیں جاؤں گا کہ بھئی آباس پھر کوفے چھو جانا چاہتے ہو کہ آقا کوفے اس لیے جانا چاہتے ہو اتنی پرندی پر میرا بھائی ہے قادل کی دلوار چل رہی ہے اب اس سرکٹ کے دبین پر گرے گا میں آگے بھوکے اپنی آگوش میں اپنے بھائی مسلم کا سر رہ لو کہا بھئی آب بال ذرا نیچے دیکھو اب جو دیکھا تو کیا دیکھا برقے میں نے آیا حسین کی ماں ہاتھوں کو پہلائے ہوئے آمے لال آمے بیٹے کا تفیر یہ فاطمہ ہاتھوں کو پہلائے ہوئے